موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام اوپن ٹاپ میں آپ کا خوش آمدید ہے ناظرین محکرام ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے شیڈیول ٹرائب اور شیڈیول کاسٹ کے لیے سولہ سیٹے مقصوص رکھی ہیں یعنی اسٹی کے لیے ناؤ اور اسٹی کے لیے ساتھ نشستوں کی تجویز جو ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے پیش کی ہے اس حوالے سے ٹرائبل کمینٹی کا کیا ردی آمن ہے کیا وہ اس سے متفق ہیں دو اہم مہمان اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جوٹ چکے ہنائن پر ہمارے ساتھ ہے زاہد پرواز چودری صاحب جو کہ جمع کشمیر گجر بکروال یوت ویل فیر کانفرنس کے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے اور ساتھ ان کے ہیں گفتار احمد صاحب جو کہ ناؤور سماجی کارکن ہے بہت شکریہ زاہد صاحب اور گفتار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے مفتار صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو کہ پہلی بار سٹیو اور ایسی جو کمینیٹی ہے ان کے سولہ جو سیٹے ہیں وہ مقصود رکھی ہے اس دلیمیٹیشن کمیشن نے کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا واقعی آپ اس سے متفق ہیں تینکیو عمران صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ یہاں تک بات آپ نے دیلیمیٹیشن کی کی کہ ٹریبل کمینیٹی کو پہلی بار نو سیٹس جو ہے وہ ریزرگ کی گئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو جمہو کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا جس کی ریپورٹ آنے والے کچھ مہینوں میں کتنی کانسٹیچوینسز جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں اور کون کون سی کانسٹیچوینسز بننے جا رہی ہیں دو دن پہلے جب ڈیلیمیٹیشن کیا ایک اجلاس دلی میں ہوا جہاں پر یہ بتایا گیا کہ جمہو کشمیر میں سات سیٹیں بڑھ رہی ہیں جس میں چھ سیٹیں جمہو میں بڑھ رہی ہیں اور ایک سیٹ کشمیر میں بڑھ رہی ہے تو مہلی بات جو ہم نے آئین میں پڑھا جو ہم نے لا میں بڑھا ایکٹ میں پڑھا اکارڈنگ ٹو دیلیمیٹیشن جب کانسٹیچوینسز کی ہوتی ہے تو وہ پاپولیشن کے مطابق ہوتی ہے کہ کس ایریا میں کتنی پاپولیشن ہے کس ریجن میں کتنی پاپولیشن ہے اس حساب سے جو ہے ڈیلیمیٹیشن کی جاتی ہے اس مطابق سے ایوری بڑی نوز کہ کشمیر کی پاپولیشن جو ہے وہ جمہو سے زیادہ ہے تو وہاں سے ان کا پتا چلا کہ کس طریقے سے انہوں نے جمہو کشمیر کو کامنل لائن پہ جو ہے وہ بانٹنے کی کوشش کی اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا جو سینسز تھا 2011 کا 2011 کے سینسز کے مطابق یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے جبکہ ریسٹ آف دا کنٹری میں اور انفیکٹ ان جمہو کشمیر ڈیلیمیٹیشن جو ہونا تھا وہ دو ہزار چھبیس میں ہونا تھا لیکن نا جانے ان کے کیا منصوبے ہیں اور منصوبے تو ہمیں اس دن ہی پتا چل گئے جب انہوں نے پانچ اگست کو ہماری خصوصی پوزیشن جو ہے وہ چھینی تھی آرٹیکل تین سو ستر کو ان کانسٹیوشنل وے میں توڑا تب ہی ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ڈیلیمیٹیشن کروانے کا کسی بھی طریقے کا کوئی مطلب نہیں تھا جب پورے دیش میں دو ہزار چھبیس میں ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے تو جمہو کشمیر میں ہی کیوں اگر یہ ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگ پوری طریقے کے ساتھ دیش کے ساتھ ہیں دیش کے آئین پر یقین رکھتے ہیں تو آج ڈیلیمیٹیشن کروانے کا مطلب ہی کہ آپ کو بھی ڈیلیمیٹیشن تب کروانا تھا جب اتر پردیش میں ہونا تھا جب بہار میں ہونا تھا جب باراشتر میں ہونا تھا تو یہاں سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ دیش کی جو حکومت ہے وہ صرف جمہو کشمیر کو کامنل لائنز پہ توڑنا چاہتی ہے اب آپ نے بات کی کہ ٹریبل کمیونیٹی کو اب آپ نے بات کی کہ ٹریبل کمیونیٹی کو جو نو سیٹس ریزرویشن مل رہی ہیں ایسپی کو پہلی بار ریزرویشن مل رہی ہے تو جناب مجھے نہیں پتا کہ باقیوں کی اس پہ کیا رائے ہیں لیکن میری انڈویجول یہ رائے ہیں کہ آئی ام کمپلیٹلی اگنس پولیٹیکل ریزرویشن یہ صرف سماج میں نفرتیں پہلاتی ہے یہ صرف سماج میں آپسی بہیچارہ جو ہے وہ توڑنے کی اس پہ کوشش چل رہی ہے آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ اس سے پہلے راجوری پونچ میں سب لوگ جو ہے وہ امن اور بہیچارے سے رہتے تھے کیونکہ راجوری پونچ ایک وائد ایسا ریجن ہے جہاں پر گجر کمیونیٹی کے بھی لوگ ہیں پہاڑی کمیونیٹی کے بھی لوگ ہیں باقی اور کمیونیٹی کے بھی لوگ اس سے پہلے بھی وہاں پر الیکشن ہوتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو کہ کس طریقے سے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پورے راجوری پونچ میں گجر اور پہاڑی کی نفرت کھلا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اگر ایڈمنسٹریشن سچ میں یہ چاہتی ہے کہ کسی قوم کو اپ لفٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سماجی طور پر ایڈوکیشن کے لحاظ سے ایمپلائیمنٹ کے لحاظ سے نوکریوں کے لحاظ سے بزنس کے لحاظ سے ان سب چیزوں کو اپ لفٹ کیا جائے تب ہی جا کر وہ سماج اپ لفٹ ہوگا پولٹیکل ریزرویشن میری پرسنلی یہ راہ ہے کسی قسم کی پولٹیکل ریزرویشن کی ضرورت نہیں تھی یہ بات میں اس لیے بھی کہا رہا ہوں بلکل 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 گفتان کیونکہ آپ کا ردیعمل ہمارے پاس آپ بھی اس کو مسترک کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے کہا اور ساتھ میں آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک سازش ہے نفرت بانٹنے کا آپ اس ریزرویشن ریزرویشن سے جو ہے اتفاق رہی کر دیں جی زائد صاحب آپ سے جانا چاہیں گے آپ کا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ political reservation this should be recorded کہ میں بالکل political reservation کے خلاف ہوں یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ دو حضرت چودہ کی جو assembly constituencies تھی وہاں پر لگ بگ لگ بگ چودہ سے پندرہ لوگ جو ایسٹی جن کے پاس ہے وہ جیت کر آئے تھے چاہی اس میں گریز ہو چاہی اس میں کرگل ہو چاہی اس میں لڈاک ہو کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی ایسٹی ہیں اور خاص کر گجر مکروال کمیونیٹی کے آٹھ سے نو ایمیلے دو حضرت چودہ کی assembly seat میں تھے اگر آپ ایسٹی کی بات کریں تو چودہ سے پندرہ لوگ تھے آج آپ ایسٹی کو نو seat دے رہے ہو تو یہ کہاں سے ہی powerment ہوئی دو حضرت چودہ کی assembly میں پندرہ ایسٹی کے لوگ تھے اور آج نو بچ گئے تو this is completely against the میں سمجھتا ہوں کہ will of the people جن کے پاس ایسٹی ہے جے جے زائد صاحب آپ کا ردی احمد بھی جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کا میں نے آگاز میں ہی کہا کہ جو گجر بکلوال youth welfare conference کے آپ صدر بھی ہیں تو آپ اس reservation کو کیسے دیکھتے ہیں delimitation commission کی دیکھئے میں پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سٹوڈیوں میں invite کیا آپ بات رکھنے کے لیے جہاں تک میرا point of view ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گفتار بھائی نے کہا کہ ہم political reservation کے against ہیں accordingly میں بھی against you ہم نے مسئلہ ہم سرکار سے ہمیشہ مطالبے کرتے آ رہے تھے کہ آپ ہمارے جو basic issues ہیں جیسے مسئلہ ہمارا restoration of reservation in promotion کا مسئلہ تھا fra کی proper implementation کا جمہو کشمیر میں مسئلہ تھا تو سرکار نے ان میں بڑا ڈیلا پند دکھایا both late fra کی implementation ہوئی restoration of reservation in promotion کا مسئلہ جو ابھی pending ہے تو جہاں تک political reservation کی بات ہے گفتار بھائی نے already کہا ہے کہ 2014 میں ہم نے جو ہمارے s t کے ml a's تھے including lay ladakh اور grez اور جمہو پورے جینڈ کے ہم نے پندرہ ملے جو تھے پندرہ سیٹے جھیت کر ہم assembly میں آئے تھے آج مسئلہ ہمیں political reservation دے رہے ہو ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم آپ کو political reservation دیں گے دوسری طرف سے جو ہمارے bjp کے نیتاز تھے انہوں نے یہ بھی کہنا start کر دیا کہ ہم پاڑی لوگوں کو s t status بھی دیں گے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چلو ٹھیک ہے آپ نے ہمیں political reservation دے کر آپ ہماری political empowerment کرنا چاہتے ہو ہم آپ کا welcome کرتے ہیں خوش رہید قدم میں دوسرا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر on the basis of آپ یہ دیتے ہو کہ آپ ہم سے job چھین رہے ہو آپ ہمیں disempower کر رہے ہو اگر اگر ان چیزوں پہ آپ ہمارے ساتھ یہ compromise کرتے ہو کہ ہم آپ کو political reservation دے رہے ہیں اور آپ وہ party community جو elite classes s t کی demand کر رہے ہیں ساتھ میں آپ ان کو s t میں شامل کر دیتے ہو بھئیہ آپ نے نامنظور ہے یہ ایک پہلے تو آپ نے نو سیٹیں ہمیں بالکل کم دی ہیں جو مثلا جو یہاں کا جو ہماری asper population اگر آپ ہمیں reservation دیتے ہو تو یہ ہمیں 13 اور 14 جو سیٹیں ہیں وہ بنتی ہے آپ پھر اس میں آپ ہماری party community کو آپ add کر کے اگر ان کو بھی political reservation ان کو اس پی دے دیتے ہو تو ان کو بھی political reservation کل چاہیے ہوگی اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہو آپ ہمیں 14 دے دو اور اگر آپ اس کے ساتھ پھر دوسرا مثلا اگر آپ ہمارا سودا کرتے ہو آپ ہمیں نو سیٹیں دیتے ہو اور ساتھ میں party community کو اس کی reservation دے دیتے ہو تو ہمیں یہ بالکل بھی نامنظور ہے آپ ہمیں political reservation مات دیتی ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ elite classes کو s t میں شامل نہیں کیجئے وہ ہم کبھی بھی منظور نہیں کریں گے اس کو وہ فیصلہ ہم کبھی ماننے کے لیے تیار رہی ہے بلکل 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 زائد صاحب آپ کا بھی take آیا مقتصر گفتار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو چاہے s t ہوں یا s t ہوں یا اورا لگا ہوں tribal community کی بارت کریں گے تو ان کے نام پر اس وقت ملکی سطح پر بلکل خصوص ہماری جو مقامی سطح کی جو سیاست ہے یہاں پر انہی کے نام پر سیاست چلائی جائیں گے دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب پانچ اگست کا فیصلہ ہوا انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس کی وجہ سے پانچ اگست کے فیصلے کی وجہ سے جمہو کشمیر میں یہ جو tribal community ہے خاص کر گجر بکر وال کیونکہ وی آر دا تھارڈ لارجسٹ community آف جمہو کشمیر آفٹر کشمیری اور ہمارا ایک بہت بڑا یہاں پر رول ہے جمہو کشمیر کی چاہے وہ سیاست ہو یا جمہو کشمیر کے باقی پورے سماج میں جمہو کشمیر میں بہت بڑا رول ہے تو جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اب یہاں پر فائدہ ہوگا گجر بکر والوں کی اپلپٹمنٹ ہوگی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے دور دراز علاقہ ہیں آہ شوپیان قلواما جہاں پر ہمارے غریب نومیڈ لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو بھی پی انتیس چالیس ہزار آہ فلیٹ بنا کر دیں گے لیکن آج اس بات کو بھی آہ لگ بگ لگ بگ آہ چار سال ہونے لگے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جب یہاں پر جمہو کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی گورنمنٹ تھی اس وقت ہمارے آہ راجوری سے ایمیل اے کمر چودری صاحب ہیں انہوں نے فوریسٹ رائٹ ایکٹ کا بل جمہو کشمیر اسیمبلی میں لایا تھا جس کی انہوں نے کھلی اور اوپن لی مخالفت کی تھی وہاں سے ایک چیز ثابت ہوئی ایک چیز ظاہر ہوا تھا کہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ ہم گجر بکروال لوگوں کی ترقی کریں ڈیولپمنٹ کریں جب آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا گیا ایٹومیٹکلی تمام قانون جمہو کشمیر میں جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوئے اور آج بھی آپ دیکھو گے کہ فوریسٹ رائٹ ایکٹ لاغو ہونے کے باوجود آج بھی آپ دیکھو گے کہ سیلیکٹیو ایوکشن جو ہے وہ چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کا ایک یہ نعرہ ہے ایک سلوگن ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ بے کوف بنے اور میں آپ کے مادیم سے یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں وہ اس غمان میں نہ رہیں کہ یہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں یہ کبھی اس طریقے کی جو ان کی پالسیز ہیں ڈیوائیڈنڈ رول کی پالسیز جہاں پر ڈوگرا کو کشمیری سے لڑایا جا رہا ہے گجر کو پہاڑی سے لڑایا جا رہا ہے پوری طریقے سے ڈیوائیڈ کر کر پورے جمہو کشمیر کو ڈیوائیڈ کر کے آج آپ دیکھو گے کہ جمہو کا بزنس کرنے والا لوگ جو دکان چلاتا ہے آج وہ بھی انچے پرشان ہے اب آپ ایک اور میں چیز اکزمپل دوں گا ہمارے تو مذہب میں یہ شراب وغیرہ یہ سب چیزیں تو حرام ہیں لیکن آپ دیکھو کہ جمہو میں ایک بہت بڑا بزنس کلاس تھا جن کا یہ کام چلتا تھا آہ وائن پہ آج دیکھو انہوں نے وہ دکانے کن کو بیچ دی جمہو میں ایک بہت بڑا بزنس ہے مائننگ کا وہ کس کو بیچ دی تو یہ کسی کے سگے نہیں ہیں پورے دیش میں جمہو کشمیر کو لے کر ان کا ان کی سیاست چلتی ہے یہ ڈنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا مہاراشتر میں الیکشن ہوگا بہار میں الیکشن ہوگا بات جمہو کشمیر کی ہوگی وہاں کے لوکل ایشیوز پہ بات نہیں ہوگی تو یہ جتنا جلدی جمہو کے لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے سگے نہیں ہیں ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ کر دی ختم کر دیا سٹیٹ سبجیکٹ تو مہاراجہ حری سنگھ نے لیا ہوا تھا وہ کیوں ختم کیا کیا مہاراجہ حری سنگھ کی چھوٹی جمہو کو ملی نہیں ملی تو لہٰذا یہ کسی کے سگے نہیں ہو سکتے یہ صرف جمہو کشمیر کو استعمال کر رہے ہیں اور اس آڑ میں پورے دیش میں یہ سیاست کر رہے ہیں آہ زہین صاحب چونکہ آپ دونوں چاہے گفتان صاحب کی بات میں کروں یا آپ کی بات کروں دونوں آپ یینسٹرز ہیں نوجوان ہیں لیکن جب سے یہ تجویز پیٹ کی ہے ایسی ایسٹی کے حوالے سے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرائبل کمیونٹی کے اندر ہی آپ ہی کی کمیونٹی کے اندر کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو نے اس بڑا بیلکم کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کیا آپ کا ریاکشن تو کچھ اور ہے دیکھئے یہ تو سارے لوگ مثلا ایک جیسے نہیں ہوتے کہ جو سرکار کی ساری پالسز کو ویلکم کرتے رہے ہیں اب جو پالسز اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویل ویشر ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اچھی پالسز ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں جیسے لوگ وہ لوگ کر رہے ہیں اب کچھ پالسز ایسی ہے کہ آپ تھوڑا سا کر رہے اور بتا رہے ہو ہم نے ساری دنیا اٹھا کے گجر بکر والوں کو دے دی جب آپ گرونڈ ریالٹی پہ آتے ہو تو وہی میں نے کہا نا ایف آری کی وہی ایوکشن ہو رہی ہے پراپر ایمپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہو رہی ہے ایک ویل ویو ایک فاریسٹر جا کے لوگوں کے کلیم گرام سبا میں ریجیکٹ کر رہا ہے جبکہ گرام سبا کو اختیار ہی نہیں ہے کوئی کلیم ریجیکٹ کرنے کے گرام سبا میں وی آر ڈبلیو کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا کلیم ریجیکٹ کرنے کی تو میں کہتا ہوں کہ یہ فیلیر آف ایڈمیسٹریشن ہے جب ان چیزوں کو گوھر سے نہیں دیکھا جاتا تو ہمارا جو لوگ اس کا ویلکم کر رہے ہیں دیار لیڈرز ان کو پتا ہے ہم نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آج بھی اگر اگر سیٹے ریزرو ہوتی ہے تو وہ ساری رجوری پونچ میں نو سیٹے آپ دے رہے ہو ساری کی ساری تو چار پانچ آپ رجوری پونچ میں ریزرو کر دوگے تو ہمیں اس کا بینیفیٹ رجوری پونچ میں کیا ملنا ہے جبکہ وہاں سے ہمارے آر لڑی چار لیڈرز پانچ لیڈرز پچھلی بار دوزار چودہ میں وہاں سے جیت کے آئے تھے اگر آپ ریالٹی میں دینا چاہتے ہو تو آپ چناب میں دو نا بھئیہ آپ سامبہ کٹھوا میں دو نا آپ جمہو پراپر میں دو نا آپ کشمیر ویلی میں دو جہاں پہ ہمارے پاس نمبرز پڑا ہے ریپریزنٹیشن کام ہے تو ہم اس لیے اپوز کرتے ہیں ویلکم سٹیپ ہے ٹھیک ہے آپ ہماری پولٹیکل امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہو لیکن پولٹیکل امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے نا آپ ہمیں دیکھ اپنی سیٹے رہے ہو مثلا گجر بکروال سین تھٹی لاکھ تیس لاکھ ہے آپ اس میں گدیز اور سپیز بھی ہے اس میں گریزز بھی ہے اب ہم مانتے ہیں کہ آپ تیس لاکھ میں سے گجر بکروالوں کو آپ پانچ سیٹے دو گئے چار سیٹے گریز والوں کو بھی جائے گی سیر گدیز سپیز کو بھی جائے گی اور بھی جو اسٹی میں پھر آپ کہہ رہے ہو ہم پاڑیوں کو شامل کریں گے تو آپ ہم پہ کون سا احسان کر رہی ہے سرکار ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا مثلا ٹھیک ہے بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے ہم بھی اس کا ویلکم کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ مخالفت کر رہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی دینا چاہتے ہو تو آپ پراپر طریقے سے دو نا مثلا جیسے ڈی لی میٹیشن ہو رہی ہے آپ کشمیر کو ایک سیٹ دے رہے ہو جمہو کو آپ چھے سیٹے دے رہے ہو یہ کون سی چسٹیفکیشن ہوگی یہ تو آپ نے سارے کے سارے جو ڈی لی میٹیشن کے پیرامیٹر سے وہ توڑ دیئے اکارڈنگلی جب ریزرویشن پولٹیکل ریزرویشن کی بات آتی ہے تو یہاں بھی سارے کے سارے جو پیرامیٹر سے ان کو خراب کیا جا رہا ہے ہم تیس لاکھیں تیس لاکھیں اکارڈنگلی آپ ہماری توتوزنڈ الیون کے سینسز ہی دیکھ لی دیئے اگر آپ اسی کے سینسز سے آگر ہماری ڈی لی میٹیشن آگر آپ میں ریرویشن دیتی ہو تو پھر بھی ہماری اور دونوں مہماروں کا ہماری ساتھ جننے کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام اوپن ٹاک اللہ حافظ